تو لہٰذا اچھا ایک اسلوک کریں ورنہ بہت سی بار ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں اور عورتیں کمپلین کرتی ہیں ہمارے شہر تو بہت اچھے ہیں فرشتہ ہے پورے فرشتہ لیکن وہ جو بڑھی ہے نا ان کی ماں ساس ہماری اور وہ جو بڑھا ہے نا ان کا باپ اور وہ جو چمرک ہے نا ہماری ننند وہ بلکل چرچر کرتے رہتی ہیں یہ بہت برے ہیں تو میں ایسے لوگوں کہتا ہوں کہ وہ جو پھول آتا ہے نا پھول خوبصورت پھول جتنے اور اچھے ہوتے ہیں نا اتنے کاٹوں کے ساتھ ہی آتے ہیں تو جب آپ کو ایک اتنا فریشتہ صفت شہر مل گیا تو فریشتہ صفت شہر کے ساتھ کچھ کاٹے برداشت تو کرنا ہی پڑے گی یعنی ایک دم نرم نرم معاملہ چلنے دے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا ایک پھل ہے جو میٹھا ہے تو اس میں بیجے بھی اتنی ہے بیجے نکالتے ہیں توکتے ہیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے لیکن پھل ہے چلکا آتا ہے اس کو دیکھیں اچھے فل ہوتے ہیں تو بہت مشکل بھی کھانے کے لیتا ہے یار یہ بہت مشکل ہوتی ہے جتنا اچھا کھانا ہوتا نہیں مہنات اس سے پہلے تو بہت اچھا شہر مل گیا نا ما شہر اللہ بہت آج کیجئے نا اتنی بات پھل لینے نہیں پڑتی دنیا کے سب معاملے میں بڑھتی ہیں یہ گھر میں سے پانی آتا ہے یہ گھر میں پانی برابار نہیں آتا چھت میں سے پانی ٹپکتا آئی ہوتا پھر یہ گھر کیوں نہیں شہرت ہے یہ نہیں نہیں یہ گھر اتنے اچھی جگہ ہے بزار نازدیک ہے یہ فلک کچھ فائدہ ہو کے لئے کچھ نقصان برگاش کرتے ہونا دنیا میں تو پھر یہاں نہیں سمجھ میں آتی بات کہ جس عورت سے وہ تمہارا شہر پیدا ہوا ہے اس کے احسان کے بدلے تم سمجھ نہیں سکتی یہ بات کی اس کو تم برداشت کرو اس ساس کو اس عورت کو بڑی عورت کو اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو تمہارے سسر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی سمجھنا چاہیے جو فرشتہ صفت تمہارا شہر جو تم بول رہے ہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے اسی کی اولاد ہیں کم از کم اس احسان کے بدلے اس کی عزت کرو چاہے وہ عورت جیسی بھی ہو تمہاری ساس کہ اس کے وجہ سے تو یہ نیک صفت شہر میرے پاس آیا سمجھ رہے بات وہ ایسی عزت کرو جیسی اپنی ماں کی اور اپنی باپ کی کرتے ہیں ورنہ عورتیں جو اپنے ماں باپ کی شہر عورتیں بیویاں اپنے ساس اور سسر کی عزت نہیں کرتے ہیں تو اپنے شہر کے دل میں کوئی گھر اور مقام نہیں بنا سکتی ہو کبھی نہیں بنا سکتی یاد رکھیں چاہے اس کے ماں باپ کتنے ہی غلط لیکن اس کے ماں باپ ہے آپ کو کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا پڑیں گا اس اصول کو یاد رکھی اسی طرح جو ہے